سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ برور صلاتم والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ وصلاة والسلام علیکم یا شفیل مشلیبین وَلَا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ عالمین حمد وصلاة بات نہیت وحب علیکم دوست وزبو ایدو زہادا جخات دینے عالم اسلام دیندر جد ولمبیاء حضرت سیدنا عبراہیم خلی اللہ علیہ السلام دیئے کہ یاد تازہ کی تھی جاریے یاد منائی جاریے کہ نوازیں قربانی کہنے پرسوں حج پڑے آگیا حج دے اندر بھی عبراہیم علیہ السلام دی یاد انہیں دیکھان دانتیاں کش اتاما کش اتاما اور کش دواما یہ ساریاں چیزیں مل کے حاج بن گیا امام الانبیاء نے مدینہ پاک دا دس سال دا دور او دے اندر دس سال تک قربانی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مخالفت اس تندر شروع ہوگی حتی کہ خانداند لوگ بھی پورے نال نہیں کبیلہ برادی جس بندے پچھے ہوگئے نا کافی ساری حصیت بن جان دیئے کافی سراسر بن جان دیئے لیکن عجیب صورتحال بن گئی پھر امام الانبیاء نولانے بیٹے بھی عطا کتے اور بیٹیاں بھی عطا کتے تین بیٹے اور چار بیٹے بیٹے جڑے سن چھوٹی عمر تی فوت ہوگئے بیٹیاں جوان ہویاں چمہ بھی شادی ہوگئے سیدہ زینب سیدہ رقی سیدہ امی قرصون سیدہ فتمت زہر تین بیٹیاں امام علم بیادیاں حضور کی حضور ایک بیٹی شیئے من بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم دے بیٹے فوت ہوئے نا تو جیڑے دشمن بندے دینے وہ تن پتہ نہ ہر گلتے ہی تن زکر دینے ہر گلتے کن کوئی ایسی گلت دینے جیدتے بندہ پریشان ہو امام علم بیادا بیٹا فوت ہو مکہ دے کفار اس گلتے خوش ہوئے بھائی خوش ہی گلتے کہ اڑاد نہیں ہے نسل تے چلنے کوئی نہیں کیونکہ طریقے کاتے ہی بیٹا بیٹا خاندان گیتو گے چال دا تو جدہ بیٹے شوٹی عمر کی فوت ہو گئے نہیں تو این ادا تا خاندان ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا آپ جیسے سلسلہ چلنا کوئی نہیں جدہ ساڑے بھی ایک لفظ بولتے نے لفظ بڑا برا نہیں کہنا چاہی تھا جدہ اولاد نا لفظ بول دینے بھی اولاد نہیں لفظ بھی بلن 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 نگر اسلام کے اندر اس غلطی کوئی حسیت نہیں اولاد ہوئے تے پامے نہ ہوئے بندہ مسلمان ہونا چاہی بندہ ایمان وارا ہونا چاہی اولاد اتنا کوئی تلق نہیں اکثر سوچ جائی ہے نا اولاد نہیں ہے اللہ دا وعدہ جڑا بھی ایمان والا ہوئے گا نیک عمل کر دا ہوئے گا او دا اللہ دنیا تو ختم نہیں ہمت ہے رب العالمین نے فرما بیشت جڑے لوگ ایمان لیا ایمان لیا تو بعد انہ نے ایمان کی تے میں انہ بندیاں دی محبت ایمان والیاں دے سلام چھپا دے ما بیر شمار لوگ ایسے ہین دنیا دے اندر جنہ دے اولاد نہیں ہے مگر نہ اینا ما کے بندہ سوچ نہیں سکتا زرہ میں در سو داتا لیے جو ورید کنے بیٹے ہوئی بھی نہیں انہ مریر کنے اکسان کوئی بھی نہیں مگر یڑے داتا صاحب ہو کہ ایون کچھ سو مئی اور سکر نہیں کرو نہ کر تو کی دا سو آن کی اس بندہ انہوں ہزار سال ہو چیلیا دنیا تو گئے ہوئے خاندان کوئی نہیں برادری کوئی نہیں قبیلہ کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں مریضی آل سسرہ کوئی نہیں مگر ہر بندہ یہ کہندہ میں داتا دا مریض بھولو کہندہ آگر نہیں پتہ لگ دا کہ اے اڑات گل نہیں ہے حضرت براد خاندان دا ساب لو اڑات ساب لو مگر حالان کے بظاہر انہ شخصیت کتاب لکھیا نے پی دانگ بھی کال عرب رین والی بھی نہیں گلان دی عصیت نہ وکھ دے مکہ آئے اتحام نیکا لوگ میں گل کی تیا امام علم بی آدی شان تا اندازہ کون کر سب مکہ والی نے تنز کی تا کہ محمد دی اڑات مک بچے دنیا تو کھلے گئے اگر نہ نہ مک جائے گا نہ لین والا کوئی یہ لوگ بھاگل نے کیوں نہیں اس گل سمی دے یہ اللہ دے کام اللہ دنوں چاہوے بیٹے اطاع کرے جنہ چاہوے بیٹیاں اطاع کرے دنوں چاہوے دونوں دے دوے جنہ چاہوے کچھ بھی نہ دوے یہ اللہ دے فیصل دے یہ مہمو پریشان کیوں کر دے جو اللہ نے نبی پریشان ہوئے نا اللہ نے قرآن دی صورت نازل کی بیٹی بیش کہ مہمو بس تیانوں بہت کوش تاکی تو کوش دے معنی جو دو علماء نے لکھے نہیں بڑے معنی لکھے رہے اگر بھی تفصیل کریے نا پھر کئی کتاب مندی نے لفظ دیا وہ کہہ دے نہیں کہ مبالگ لہ سیگا وا ایک ایسا لفظ جس لفظ انتہائی کوئی نہیں سار یا خوبیاں کائنا دیا کٹھی کی تیا جان سے کوش دا مانا پھر بھی برندی تے دیکھو نا ساڑھی گنتی ہوں دی اپنے طریقے نہ اسی اپنے سوئی دیں مطاب گرنا رب العالمین تا جڑا پروگرام کران جو بیان کر دیا کہ کائنات کتنے بڑی کتنے ملقات کتنے شہرہ کتنے قصبے اگر گرنا چاہو تو بہت خوصدہ گرنے نہ جا یہ دی اندر اللہ نے کیا کچھ پیدا کی تا اور دنیا تا ذکر کان تو بعد رب العالمین فرمان دا قل مطاب تھوڑا جاؤ یعنی کائنات بنان والا خود کہہ رہا تھوڑا جاؤ حالانکہ سانو جابتا کہ بہت اچھا گنیا ہی نہیں جاؤ سربا مگر رب العالمین خود فرما رہا کہ کلیل افوت تھوڑا جاؤ تجد و محبوب انہوں اتا کیتا نے فرمایا کہ سید نہیں کوسر اتا کیتا مفسرین نے سب تو پہلا مانا لے آئے نا وہ لے آئے حوزے کوسر حوزے کوسر کی یہ جنت دیندر کے چشمہ یہ تو تو جا کہ جنتی لوگ پانی پین گے پہلا مانا علماء اے لیندے وہ پانی کتاں دعوے گا امام علمبیاء نے فرما مرزیدار پانی یہاں پین لے گا نا نا انہوں کو لگے گی تے نا انہوں پیاس لگے اینا یعنی مزی آڑا انہی اللہ نے جب خورویاں رکھی پیر وار بند آپ کو خطو بھی فارغ تھے پیاس تو بھی فارغ اگر پھر لوگ نے اتراز اٹھائے نیک جدوں اس سے پانی نہیں مطلع حل ہو گیا کھان بھی ضرورت نہیں پیاس ضرورت نہیں رہی جنت بغ جنت میو جنت ذکر قرآن بار بار کر رہے ہوتی کی ضرورت تو مفسرین نے اُدھا جواب اے لکھیا بھائیو حصول لذت واسطے ہونگے پوک واسطے نہیں ہونگے لذت واسطے کھانا کھانا کھال لے نا کھانے تو بات کاروڑے اُفھڑ لیا اندرے بھر تھوڑا جنبی دیکھ لو رجلہ نہیں امداز صرف لذت واسطے تو رب العالمین نے محبوب کے نات خوزے کو سلا دیتا اگر کوشہ دمانا خیر کثیر بہت کوش اِنہ کوشہ کے جڑا گنیا جات حق دا نہیں امام اللہ بیان نے دو جملے اندر دی وضاحت ادا کی تیا لوگو اللہ جو بھی عطا کر دا وہ ساریا چیزہ نو میں تقسیم کرنا جو بھی کسے نو مل دا اللہ میں نو عطا کر لیا میں آگے تقسیم کر لیا اے دی اگر تقسیم پھر علماء نے بڑی لمبی لکھی کسے نو اڑاد مل دی ہے کسے مقربار مل دا ہے کسے دولت مل دی ہے کسے کوئی نعمت مل دی ہے جو بھی اللہ عطا کر دا وہ تقسیم کون کر لیا امام اللہ بھی ہر شہر رسول اللہ بھی تقسیم ہر شہر جو بھی خیر کسی تہی پہنچ لیا قوس دا مانا کس رہت امت بھی جنہ امت رسول اللہ نے اطا کی تھی رسول اللہ نے فرما کہ آدم علیہ السلام کو لے میرے تک ایک لکھ ہزار ام بھی جا مدان دین مدان 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 جن سفہ بڑھنی نہیں نینا ایک سو بھی سفہ بن گی لمبھائی انہی ہوئے گے جس سفور نکل دا گروہ بن دا تا حد نگ جی ہاتھ کوئی نہیں انہی ہو دی لمبھائی ہوئے گی ایک سو بھی سفہ اون گیا رسول اللہ نے فرمایا ایک سو بھی سفہ نینا انہ بچوں اسی سفہ میری امدیاں ہونگی باقی چاری سفہ باقی نبی امدیاں ہونگی اندازہ کرو آدم علیہ السلام تو لے گئے عیسی علیہ السلام انہی نبی نے ہر نبی دی امد ہے مگر ساری امد کا ملا کے قیامت والے دن مصطفیٰ دی امد پھر بھی زیادہ ہو بھی تو کسرت امد کیونکہ انہا اکھیا سنہ کہنا دی اولاد نہیں تیرا نام مخجے گا اللہ نے فرمایا تیرا نام مخلائی نہیں تیرا ذکر کرن والے تیرے نالین والے انہیں دنیا دے اندر آن گے کہ گنے نہیں جان گے اور واقعہ تانی تس کہی یہ ٹی بی تیک پرولم چل دا دا وہ کہندی آجی ہار وڑے پوری دنیا دے اندر کتے نہ کتے ازان ہنڈی رہن دی کتے دن ہنڈا با کتے بتایر ہوگی کتے زور ہوگی کتے مغرب ہوگی کتے شاہ ہوگی شاہ مکمل نہیں دی سجر آرہ کام پھیل چلو جان ہر ٹیم اللہ محبوب محمد رسول اللہ موزر پند بڑے تو قوس دامانہ ذکر مصطفی بھی ہوگیا کسرت امت بھی ہوگیا اور پھر دیکھو اولاد بچے اندر چل دیا مگر مصطفی اولاد مصطفی بیٹی بلو چل بیٹے چلے گے دنیا تو بیٹی والوں نے سلسل جاری کر دیتا حضور نے اس قلب خود بیان کی تو حرمائے ہر پر نسل ہوتی اولاد چل دیا بیٹا ہوگیا پوستہ ہوگیا پرپوستہ ہوگیا حرمائے میری نسل میرا اولاد والا سلسل میری بیٹی ہی چلدا نہیں لگ دیتا میری اولاد ہتنے چلے تو قیامہ تک حضور دی نسل حضور دی اولاد ختم ہونے نہیں یہ بڑی لمبی بیعت رب العالمین نے فرمایا معبول تانوینہ کو شاہت آکی تا ہوں کسی میں اپنے رابطہ شکریہ دا کر یہ دو بندے اللہ دا انام ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے انہیں شکریہ دا شکریہ تیری میر بانی رب العالمین دا زیادہ حق کہ بندہ شکریہ دا کرے اللہ نے شکریہ دیا دو گر نہ بیان کیتے ہوں اپنے رابطی نماز پڑو اور اپنے رابطی قربان نہیں کرو پاندہ حکم آیا جملے دی اندر حسل لے رب قوان حر محبوب تسی اپنے رابطی نماز بھی پڑو اور رب در ذکر بھی عبادت بھی کرو اور نار قربان بھی کرو مشہر کی نے مکہ پتا کی کر جلسان یہ دو نہ اللہ دی نعمت آم دی اللہ نہیں گھن دے اپنے بطا بل گھن دے تو میرے فلام بطا کرم ہویا میرے فلام بطا میرے بل توجہ کی تی یا میرا کم اچھا ہوگیا اپنے پریشانی دور ہوگی مسلمان کدر کھڑ دینے اللہ بل اچھا وہ پتا کی جان دی اپنے بطا جان دی سن بیاس بطا میرے بل کرم توجہ کی تاظ مرا مسئلہ حل ہو گیا سات میرے اللہ نے بیٹا تا کی تا جی انہیں خوشی دے اندر جن زبا کرنا نا سامنے جا جن زبا کرنا منا حبل عزا جڑے انہ دی ناز رب العالمین نے فرمایا میرے مابوب کہ دونوں کام جی نے تس ہی اپنے رب واسطے کرو اپنے رب دی نماز پڑھ اپنے رب دی نات قربانی کرو اے مشرکان تھی مخالفت ہونے چاہی دیا اے بھتا واسطے کر دے نہیں تس اپنے اللہ واسطے کرو قل انہ صلات ونسو کے ومہیا وممات للہ رب العالمین اللہ خود فرما رہے اب اپنے معفول قل انہ صلات ونسو کی یا اللہ میری نماز اور میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ تیرے بات پہ اللہ اپنے محبوب نو خود تیرے جدی ایت قل تو شروع دی اتھے مخاطب اللہ اپنے محبوب نو کر کے بات کر دے میرے محبوب فرماؤ میری نماز اور میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنو سارا اللہ واسطی جدو جینہ مرنہ اللہ واسطی ہو گیا پھر پچھے بچیا ہر کام ہر عمل رضا واسطے حکم واسطے کرنا پچھے تگال بڑی صدی ہوگی تو رسول اللہ نے خود بھی اور اپنی امت میں یہی دست دکتا کہ لوگو تسی بھی امت دون اچھا اگلی کال کیسی جو صورت ختم دیا نا ایت میرے حبیب تیادہ دشمن جڑاؤ بے نام ونشان ہو جائے گا تیادہ نہ باقی روے گا تیادہ ذکر باقی روے گا ایک اندے ننک اولاد ہوئے تی فیل ذکر رہند آب اولاد ہی کوئی محتاجی نہیں بس تسی اپنی رہب واس دو کم کرو اوہ نماز کرو اوہ واس قربان کرو تیادہ دشمن خود ان بے نام ونشان ہو جائے اور بیکھو کیسی گلہ رسول اللہ دے خلاف کھر نا بندے مکہ دے اندر کشے بندے دے داس بیٹے کشے دے بارہ بیٹے کتاب گلن لکھیاں نہیں مگر رونا بندیان دا پھر بھی نہ لین باڑا کوئی نہیں انہی اولاد ہون دے باب جو نہ ختم ہو گیا اچھا جب ہو ہوئے گا بھی نا اور ایک این واس سے تیار نہیں ہے کہ میں ابو جالدہ بیٹا پترہ میں یا ابو لاف دا میں پترہ میں این موسلمان ہو گیا ابو لاف بیٹا بھی مسلمان ہو گیا کئی ہور کافرہ نے بیٹے مسلمان ہوئے جنہ دے تک سیابت ذکر مل دا مگر کوئی نا لین والا نہیں ایک تھے دوست بزرگو دوست بزرگو بیکھو نا عام بندے بھی کہت اندے یہ اس کی عالی رضول ہاں صرف فیس پہ تو بھی اس نا عزت مل دی لوگ احسرام کر دی حالان کے احسرام بھی وہ کہا کہ سید بسم اللہ سار نظر سامنے محبوب بھی نا 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 بھی ہوئے گا احسرام کریں گے احسرام بھی پیار کریں گے محبوب کریں گے تو ایک قربانی رسول اللہ دی سنت امام اللہ نے دس سال تک مکہ زندگی دی اندر کیتی بلکہ ام المومن سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نجد عید دی نماز امام اللہ آدھا فرما لین دین اشار آو بھئی آقا حکم فرما شریع لیا کیا ہو ہن گھردے اندر حضور قربانی کر لگے جنور لین دا پھڑ کے میڈ آو اچھا بڑی یہاں جیب گلانے یہ تو رسول اللہ کو جنور زبا قردل سالنا تو جنور پھڑ کے نپنا نیشی پہندہ خود ہی لیڑ جاندہ سکتے ہمدارے جنور پھڑ کے لیو ہلے گا صحیح زبانی ہوئے گا آندھا جنور سامنے لیڑ جاندہ اچھا شریع تیز لیو کر اچھا شریع تیز کر اچھا 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 امیان بی بی در ایک تلقہ ہے نا ام المومنین فرما بسم اللہ اللہ وطور پڑ کے شریع جلان دینے جنور زبا کی تاجار اور میں کہیے اس واسے گل کر دی دیا ہر کتاب میرے مطالعہ بخاری ہوئے مسلم ہوئے ابو دعوت نسائی ابن ماجد دنیا حدیث کتاب نہیں کربانی رب آپ کے ہر امام نے پکیا نا اور کہتے نہیں امام علمیہ نے دو کربانی کتیا نہیں ایک اپنی طرف ایک اپنی آن والی امہ دی طرف اور زبا کن تو بات رسول اللہ دعا کر کر سن یا اللہ جنور میری طرف قبول فرمالا اے میری امہ دی طرف قبول فرمالا ایتھ علماء نے ہور بڑے مسئلے لئے کہ کہ کوئی بندہ جڑا فوت ہو گیا اگر کوئی عمل کیتا جائے او دا ثواب قبر تن رسول اللہ نے ساڑھے پیڑا ہوں تو پہلے ساڑھے نانی قربانی کار دی تی اے حضور دا عمل تی ثابت ہو گیا حدیث پاک دس سال تک دو قربانیا کی تی ایک اپنی طرف ہوں اپنی امت ہی طرف ہوں اتھ تو مسئلہ نکل دائے کہ اگر اللہ نے تو فیق دیتی میں ہر بندے واس سے نہیں گل کر لگا اگر اللہ نے تو فیق دیتی ہے ہمت ہے وہ کہ بندہ دو جنور لے سکھ دا ایک اپنا لے لے ایک ماں باپ ساتھ قربانیاں ساتھ بندے گل لو اور بہترین گالبتہ کیا کہ ساتھ تو پہلا حصہ امام اللہ بھی یاد اگر ایک قربانی رسول لڑا دی اگر اپنے خاندان دے جیئے دے نہ گل لو ساتھ بندے اندر نہ گل ساتھ قربانی آنا دے نہ آتے ہو اگلی ایک اور بڑی مزیدار کا اللہ ایوی حدیث پال دی کتاب کے اندر امام علمی علیہ السلام دی بارگ دی اندر رزقی تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پول سرات جدا تُس ذکر فرمان دے ہو وال نہ زیادہ بریک تلوان نہ زیادہ تیز ہر بندے نے اوندی بزر کے مدان معاشر دے اندر داخل ہونا ہو ہو گا ان ساڑھے سامن کوئی گل کرے تو کئی بندے مزاق شروع کر لن دی لہو جی مولی صاحب کتا نہیں گلنا کان دی ہو یہ سمجھ چاندی ہے واق تو کھ کھ شاہ ہو ساگ دی انہ بریک تلوان دی تارکتے دیکھو انہی بریک این ننگر کے ایک بندے کتا اتنا ننگ 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 مسلمان اگے حدیث پاک اندر تصیل مل دی امام علم 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 علی 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 میری امت کو شیئر سے لوگ من گے جی پل سرات قدم رکھن گے جہنم بھی جلدی نہ گزار دیں جہنم بھی پناہ منگ گی جہنم کہ جلدی گزار جہنم بھی تو آگی نہ تھنڈی ہو جہنم اندازہ کر جہنم اور کئی لوگ حضور نے فرما کھوڑے دی چال دی نہ کئی فریشتران خطان دی نہ پیران ہولی چال دی مگر مطابق حدیث پاک اتنا یہ مل دی ہے فرما جنہم جنہم زبا کرتے انہم قربانی دے جنور سواریاں بنا دیتی جان گیاں سواریاں بیٹھن گئے پول سرات تو پار ہون باس سواری لوگ بڑے ذوق دینا شوق دینا قربانیاں کر لیں تسیم تیاری کرو اپنی عید نماز کا بات کیونکہ حدیث پاک جدہ بھی ملیا کہ ایک بندے نے صبح صبح ہی قربانی کر لی اجھے امام علمبیاء نے نماز آگانے کی انہیں قربانی کر لے انہیں سمجھا یہ دن شروع ہو گیا لہذا میں قربانی کر رہا حضور نے فرما تیری قربانی کوئی نہیں تیری قربانی نہیں ہوئی اتھ علماء نے دو گلان لکھ نہیں ایک غلط ہے کہ حضور نے عمل پہلے کر لیا اجھے امام علمبیاء نے عمل کی تا نہیں صحابی نے پہلے عمل کر لیا حضور نے فرما تیری قربانی سال تو سام رہا ہو ایدو ایک دن پہلے دو دن پہلے زبا ہو جائے تو قربانی ہم لی تو قربانی کوئی نہیں کی کا گوشت ہو گیا تقسیم کر جو لوگ اندر تیری قربانی کوئی نہیں انہیں صحابی نے جو دسیانہ پہ تیری قربانی کوئی نہیں تو تو پریشان ہوگے آتا میں گلتی کار بیٹھا ہوا میں یہ سگل تا پتا نہیں سی ہے میں سمیدہ سی شروع ہو گیا تو قربانی شروع ہو گئی فرمایا نہیں میری نماز تو پہلے تو شروع کر لی لہذا دوبارہ قربانی کرو انہا عزقی تی یار سو اللہ شیاء مینی ادھ بکرہ میری کیونکہ جنور لکھی ہوتے زبا کر لیا حضور نے فرمایا ٹھیک شیام نیدہ جنور زبا اللہ تیری قربانی مقبول ہو جائے اے امام علمبیان کو افتیار ہو کسی بندر افتیار نہیں فرما صرف تیرے واس دے ورنہ شیام نیدہ بکری قربانی جائل سال تو اوپر انہا چاہیے ادھر شیام نیدہ حضور نے فرما ٹھیک کہ کن کر لیا انہا خیال کرنا تو سب تو پہلا عمل عیدی نماز دوسرا عمل بولو قربانی جنہ بندے انہوں اللہ نے تفیق دیتی جنہ کمزور بندے انہیں مارے انہوں میں پریشان ان کی ضرورت نہیں شریعت مصطفیٰ انہ سونا طریقے کار کہ جڑا بندہ سہب نصاب نہیں نائی اتھر زکاة فرض نائی حج فرض نائی قربانی فرض جتو نصاب بٹا جائے گا پھر اتھر قربانی بھی واجب ہوئے گی حج بھی فرض ہوئے گا اگر زکاة بھی فرض ہوئے گی اچھا جنور زبا کرنا تکرنا کی دے ناقی بلو اللہ بسم اللہ اللہ وقف اور کوئی بندہ بھی زبا کر لے بھئے تجائل ضروری نہیں کہ حافظ قرآن یا کوئی عالم دین آل کے شریف پھرے یہ بڑا آسان مسئلہ کسائی بندے سٹھے وہ ہزارہ ٹان گوشت پورا سال بھی دین دین قربانی بری کینڈل نہیں جی تو مولی ساتھ کھلے ہو جنہیں اگر کر کے بکرے شطرے گائے کو دیں دی 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 کھاتے کر لے اس مسئلہ کا سانی ہر بندہ جنگو اللہ نے تو فیق دی تی خود زبا کر اپنے ہاتھ نہ پھلو اپنے بیٹے پھلو میں رسول اللہ نے خود عمل کی تابہ آجتہ کے سلسلہ جاری ہے تو کسائی ساڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے جنور بڑان دینے وہ زبادہ ضروری نہیں کہ مولی صاحب آنگ کے پھر زبادہ آسانی میں کار نیا تی دی گا جی اللہ جنہ دوستان جنور خریب دینے انہ یاد رکھو جی اللہ نے تفیق دیتی ہمت دیتی پھر اللہ قربان دے برابر کسی عمل قبول نہیں کر دا قربان دے نو بے سندہ کہ میں دستی زیادہ جنور کی لینا کسی گریب پیسے ویسے دے دے گلط اے عمل گلط اے ڈالے دے اللہ پسان دے تو صرف قربان پسان اللہ دیکھنا چاندہ وہ یہ عمل میرے نبی نے کی تا سی ابراہیم علیہ السلام نے آئی ہزارہ سال پہلے یہ بندہ بھی کر لیا کہ نہیں کر امان دارینا اگر خوچوگے نا یہ اسماعیل زبا ہو جاندے کہ اولاد دی قربان دی نہیں پیار کرنی چھنا بولو باپ اپنے ہتھی بیٹے زبا کر دا ہارے نہ کر دے قرآن کریم اللہ فرمان دا کہ اگر میں تیار دیتے چیز حرض کر دن دا کہ اپنے مقتل کرو ابو بکر صدیق نے جو گال سنی نا ارز کی تیار رسول اللہ اگر میرا رب حکم دیت سب پہلے میں آپ کتل کر سب پہلے یعنی اتنا بندے بھی آگئے سب پہلے اس گل میں کر نا سی ٹھیک ہے میرے رب نے حکم نہیں دیتا تو بچیاں دے قربانی دا اللہ نے حکم کوئی دیتا صرف جنوران دی قربانی دا حکم دیتا اللہ دے کہیں بندے بندے تھوڑی گلہ سواس سے کر رہے تا کہ ذہن ساڑھا سواس گیار میدہ کا اپنا عمل یا کسی غور بزرگ کے نا جنور زبا کر دا اپنا عمل مگر قربانی دے برابر عمل ہوں گا بھولو ذرا نہیں اس ثواب دے عمل ضرور ہوں کھانا کھوانا لنگر پکانا جنور زبا کرنا اچھا عمل مگر جنور کھو کھوے نا چلو میں پیش بکرا کر لیا کھو قربانی دکھنی ضرورت غلط یا میں قربانی نہیں کردہ محرم مارے نے عضو میں زبا کر جنور کھانا خوام اگر یہ بھی غلط اور جیللہ نے حمد دیتی ہے تلیدہ پرورم کر لو مگر قربانی نو زیاد نہیں کرنا قربانی اپنی جگہ پہ یہ ضروری یا حکم اللہ نے قرآن دیتا ہو اچھا بیکھو مزی آلی اللہ اللہ نے قربانی سگار دے اندر قربانی دا جنور اگر بڑا برکت والا اور مال بڑا برکت والا جی دے بکرہ قربانی دا بھی شائر اللہ جس اللہ کہہ رہا دنیا دے اندر بڑے پہاڑ ہونگے مگر قرآن کہہ رہا لوگوں سفہ اور مرو پہاڑ میریا نشانیا میں اسے جنور ہونگے مگر شائر اللہ قربانی دا جنور سورت مائدہ دے شد جن دے جن جن ہاجی لوگ ہاجواز سے جان دے سند سے کابل پیدل جان دے سند لوگ اپنے کارکو قربانی دے جنور لے لیں دے سند ہاجی لوگ اپنے گھر تو سمان لینا اپنا ضرور بھی چیزا نال لینی تو جنور قربانی دے کرو لے لینا او دے گال دے اندر ایک ہار بھی پا دے کلا دے تران کہہ رہے اللہ ہار بھی پا دے نا کافلہ جا رہی آرہ قربانی دے جنور نال اس دور دے اندر جن چور دا دے سند نا حاجی نمی جنور نظر آرہ نے قربانی دے حاجی صاحب جا رہے نے دا کل رکھن وار اندر سند بھی دست چھاڑ دے اندر سند حاجی جا رہے رہے دو سند لوگ آن گے حاجی صاحب سند ملک نے انہی ترقی کرتی لوٹ دے ہج ہج یعنی اندازہ کرو اندازہ کرو اللہ نے اتھے قربانی جنور دا ذکر کی تغیرہ حاجی نار لے کے جارے میں ماشاء اللہ کئی اندازہ اتنا کرن جائی دیں کربانی زبا کا نواز تو اوزر کہنے اندازہ ماشاء اللہ اگلی ترق شاہ یہ برکت اللہ دی ایک خاص قربانی جنور فرکت والا اللہ ساری قربانی